بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعالی محمد اللہ کا لکھلک کرم اللہ کا شکر کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے میری جماعت نے مجھ پہ تیسری بار اعتماد کیا ہے اور اللہ نے ہمیشہ جو ہے لاج رکھی ہے امید ہے انشاءاللہ ایک بار پھر اللہ سرخروف فرمائے گا اور اللہ موقع دے گا پاکستان کے اس عیوان میں جس کی طرف پوری امت مسلمہ کی نظریں ہیں وہاں ایک بار پھر اسلام کی پاکستان کی نظریاتی جدجہد کرنے کا حفاظت کرنے کا خدمت کرنے کا میں بالخصوص مردان کے عوام کا شکر گزاروں جس طرح انہوں نے مجھے دو بار پاس کیا اور ایک بار جناب عمران خان صاحب کو بھی میرے حلقے سے پاس کیا آپ کا شکر گزاروں آپ کے تعاون کا طلبگار ہوں اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں پر امید ہوں کہ جس طرح پہلے بھی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مردان کا اپنے عوام کا ان کا سر جائے میں فخر سے بلند رکھوں کیونکہ نو اپریل کی رات علی محمد نہیں کھڑا تھا اس رات پاکستان کا ایک بیٹا اور مردان کا ایک بیٹا کھڑا تھا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف آپ کے ووٹ کا حق ادا کرنے کی کوش کی تھی نو اپریل کی رات جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کھڑے ہونے کی میں کھڑا رہا اور جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جیل میں کھڑے رہنے کی مجھے آپ کی فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لوگوں کو کوئی یہ تانہ دے کہ تمہارا مردان کا ایمینے جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکا میں نہیں کھڑا رہا اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اللہ کی مدد کے بغیر اور آپ کی دعاوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میں پاکستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ وقت پاکستان کے لیے ایک برپور سیاسی جدجہد کرنے کا ہے اس وقت آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ علی محمد کھڑا ہے کون کھڑا ہے عمران خان صاحب کا ٹکٹ جس کے پاس ہو اس کو آپ سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کے لیے ہمیں اپنی جدجہد کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے زندگی میں ایک بار یہ موقع آتا ہے اور یہ موقع اب ہمارے پاس ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے جو حقدار ہوں گے ہو سکتا ان کو ٹکٹ نہ ملا ہو لیکن خان صاحب خود جیل میں ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب جب باہر آئیں گے یہ بہت بڑی جماعت ہے نظریاتی کارکنوں سے وفاداروں سے انشاءاللہ یہ جماعت بہت سی جگہوں پہ کام لے گی اب جماعت کے ساتھ جڑ کے رہیں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے میں ہی ہوں دوہزار چودہ میں جب استیفوں کا وقت آیا سب سے پہلا استیفہ میں ایک مہینہ پہلے لکھ کے جیب میں رکھ چکا تھا جب بنی گالا خان صاحب نے استیفے مانگے ہمارے ساتھیوں نے لکھنے شروع کی میں نے مہینہ پہلے لکھا با استیفہ نکال کے ان کے سامنے رکھا کہ میں پہلے سے تیار تھا اسی طرح جب دوہزار اٹھارہ میں ٹکٹ کا مسئلہ ہوا مجھے یاد ہے عرشت شریف صاحب عرشت شریف شہید کے پروگرام میں عرشت شریف شہید نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے کہ ٹکٹ نہ ملا میں نے کہا میں ٹکٹ کے لیے جماعت میں نہیں آیا اگر نہیں ملا میں پھر بھی جماعت کے ساتھ ہوں گا دل میں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا مراد سعید بھائی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کی کمپین کرنے نکل پڑوں گا اور جب الیکشن ہو جائے گا پھر اسلامباد میں اپنی پریکٹس اور پارٹی کی خدمت جاری رکھوں گا اللہ نے کیا اور اللہ نے صبر کا پھل دیا خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خان صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے ورنہ بہت سے لوگ خلاف تھے اور وہ میرا ٹکٹ ہو گیا اور مجھے آج بھی یاد ہے مجھے پہلی مبارک بات بھی عشو شریف شہید نے دی تھی پورے پاکستان میں پہلا میسج ان کا آیا تھا کہ مبارک ہو آپ کو ٹکٹ کی آپ جو وہ ہمارے بیش نہیں ہیں بہرحالان ان کی مغفرت فرمائے لیکن ہم اپنی جدجہت جاری رکھیں گے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کسی سے نہیں ہے نہ اداروں سے ہے نہ کسی سے ہے ہم اس ملک کی خاطر سیاست کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت صرف اور صرف پاکستان کو ذہن میں رکھ کے سیاست کرنی چاہیے ہمارا ہماری سوچ ہی ہے عمران خان صاحب نے خود رمضان المبارک میں یہ بات کی تھی زمان پارک میں جب ان سے پوچھا گیا ایک اینکر کی طرف سے کہ جیتنے کے بعد لوگ ڈرتے ہیں کہ آپ انتقام کی طرف جائیں گے انہیں کہا نہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ہے عام معافی کا اعلان کیا تھا اور اپنی امت کی سوچ تھی ہم ان کے غلام ہیں ان کے پیروں کی خاک ہیں ہم بھی اسی طریقے سے جائیں گے جیتنے کے بعد ہم کوئی سیاسی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے ہم پاکستان کو بہتر بنانے کی طرف جائیں گے میری دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا ہمارے دوستوں کو ثابت قدم رکھا ہمارے پورے پاکستان آج طریق انصاف کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں آٹھ فروری کا دن وہ دن ہے جس دن ہم نے اس خواب کو سچا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان مضبوط ہوگا تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی جو صوفی محمد برکت علی صاحب کی پیشنگوئی تھی کہ پاکستان اور اسلامباد اور پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کی ہاں اور نام کے فیصلے ہوں گے وہ وقت آ چکا ہے ہم فلسطین کی مسجد اقصہ کی کشمیر کی بات تب کر سکیں گے توانہ طریقے سے جب ہمارا اپنا ملک مضبوط ہوگا ہماری معیشت مضبوط ہوگی ہماری ایڈیوکیشن ہماری فورن پالیزی انٹرنل سیکیورٹی یہ ساری چیزیں اس لیے اب یہ وقت ہے خان صاحب جیل میں ہیں یہ ٹکٹ ان کی امانت ہے جو مجھے ملا ہے آپ دوستوں کو جن کو بھی ملا ہے اس کو صرف اپنی ذاتی ایک سیاسی جنگ نہ سمجھیں اس کو پاکستان کی بقا کی جدجید سمجھیں پورے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر سپورٹرز ووٹرز کو سب کو کہنا چاہتا ہوں یہ نہ دیکھیں کون کھڑا ہے یہ دیکھیں کس کا آدمی کھڑا ہے عمران خان صاحب کا ٹکٹ پاکستان کی سیاسی جدجید کے لیے انشاءاللہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں یہ صدا جو گنجے گی انشاءاللہ پورا اقوام عالم ایک بار پھر سنے گا پاکستان زندہ بات عمران خان پیندہ بات